موسیقی اور آج کل تو جہاں دیکھو جہاں دیکھو عبدالرزاق کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت میں بھی دھوم مات چکی ہے عبدالرزاق کے اوپر وہ تنقید چڑھی ہے اور عبدالرزاق کے ساتھ سا جناب شاہد افریدی اور عمر گل بھی تنقید کی زد میں آ چکے ہیں تو عشوریہ پر مثال دینا تنقید کرنا عورتوں کو بھی لگا ہے بھرا اور بردوں کو بھی اس پر ہوا ہے خوب سارا اتراز آج اسی حوال سے بات کریں گے تو چلو اگر چینل پر نئے ہو تو جلد سے چینل کو سبسکرائب کرو ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرو تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام میڈیوز کے بارے میں نوٹفیکشنز ملتے رہیں تو بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا کیا تھا سارا فنڈا کیا تھا سارا ماجرہ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں عبدالرزاق صاحب نے سابق کپتان یونس خان جناب ان کے بارے میں ان کی نیت کو سراتے ہوئے ان کے خلوص کو سراتے ہوئے مثال دے ڈال اور آپ کو بدلے میں نیک بچہ پیدا ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے یعنی کہ بیسیک ان کا مقصد جو تھا کرکٹ کے حوالے سے بات کرنا تھا کہ بھئی ہماری نیت صاف نہیں ہے جب ہم کرکٹ کو بہتر بنانا نہیں چاہتے تو مطلب یہ تھا لیکن بیچ میں ٹپک گئی اشوریہ رائے تو اشوریہ رائے کے ٹپکنے سے جناب لوگوں کو چڑ گیا غصہ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ اپنے گھر کی عورتوں کو عزت دو اور جو عورتیں باہر کی ہیں ان کو اس طرح سے زلیل و خوار کرو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی فیلڈ میں کام کر رہی ہے تو کیا اس میں سے نیک بچہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے تو اس طرح کی باتیں کرنا ایک کرکٹر جناب وہ بھی پھر جو ہمارے ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس طرح سے غلط طریقے سے بات کرنا کسی عورت پر تنقید کرنا سرہ سر غلط ہے اور میں بھی اس پر جناب عبدالرزاق صاحب کو کہوں گی کہ آپ نے واقعیتاً بہت غلط حرکت کی اور جب وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں سب سے پر آپ یہ سٹیٹمنٹ سنیے پھر میں آپ کو آگے بتا دیوں اچھا چھے کچھ بھی کر لو جو پاکستانی ہے نا یہ جوت ماننے سے باز نہیں آتے کہیں نہ کہیں اپنا وہ جو ایک ٹچ ہے نا ڈرامو والا سٹیٹڈرامو والا وہ کہیں نہ کہیں جگت مار ہی دیتے ہیں تو ایسی ہی حرکت کیا جناب عبدالرزاق صاحب نے اور ساتھ بیٹھے شاہد افریدی اور عمر حل جو ہیں جناب انہوں نے بھی خوب ان کو داد دی سمائل پاس کی اور ساتھ میں بجائیں دال لیا جو کہ پڑ گئے ان کو مہنگی جس پر لوگوں نے نہ صرف بھارت میں مطلب سرحد بار بلکہ پاکستان میں سب سے پہلے لوگوں نے اس پر تنقید سرارٹ کی کہ یہ بہت غلط حرکت ہے عبدالرزاق کو سوشل میڈیا پر جب بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا بہت زیادہ تنقید سننا پڑی اور بھارت سے کچھ لوگوں نے جناب ٹویٹ کیا کہ ان کو جناب پاکستان میں ہے وقت ہے کہ کچھ ایسے سکولز بنایا جائیں جہاں پر ان کی تربیت کی جا سکے اس حوالے سے جب بہت ساری باتیں ہوئیں تو عبدالرزاق صاحب جو ہے ان کو شاہد افریدی نے بھی کہا کہ اصل میں جب میں نے اس وقت تعلی بجائی تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ تم کیا کہہ رہے ہو لیکن بعد میں جب میں نے گھر آ کے سوچا تو مجھے پتہ لگا ہے اہتے کسی بڑی دی بھرائی کر رہے ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ میں جناب عبدالرزاق سے کہوں گا کہ تمہیں اس پر معافی مانگنا چاہیے تو جناب یہ ہوا اور عبدالرزاق نے پھر اس کے بعد مانگ لی معافی تو پھر پہلے غلطی کیوں کر دیو جو تو کر دیو تو پھر منعہ نہ کرو تو بس پھر غلطی پہ انہوں نے کیا بولا آپ نے کہا کہ جی اصل میں میری یہ نیت نہیں تھی اور میں اس وقت جب مثال دینا تھا وہ کرکٹ کی بات ہو رہی تھی لیکن اچانک سے میری ذہن میں شوریہ آگئی ہے شوریہ ہے یہ اٹی سونی کسی دوی ذہن چاہیے آگئی ہے تو جناب میری ذہن میں شوریہ رائے آگئی تھی اس وقت تو اس لیے میں نے شوریہ کی مثال دے ڈالی اور میں اس پر پوری قوم سے معافی مانگت کرتا ہوں کیا کہا باقی تو سی آپ سون لینا جی میں ہوں عبدالرزاق اور کل پریس کانفرنس میں کرکٹ کی بات ہو رہی تھی کوچنگ کی بات ہو رہی تھی اور انٹینشن کی بات ہو رہی تھی اور میری زبان پسل گئی اور میں نے اگزیمپل کوئی اور دینی تھی پر وہ اشارہ جی کا نام من سے نکل گیا میں ریلی پولیجز کرتا ہوں سوری کرتا ہوں ان سے اور میری یہ انٹینٹ نہیں لیکن آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ عبدالرزاق کے اس ایکٹ کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں کیا آپ اس جس کو پ پسند کرتے ہیں کہ کسی عورت کی مثال دینا کسی عورت پر تنقید کرنا اشوریا رائے کی اگر بات کرو تو بڑی اچھی بڑی decent ریڈی ہے جناب اگر ان کی بیٹی کی بات کریں ارادیا بچن کی تو اس وقت وولی ووڈ میں سب سے زیادہ تعریف جناب انہی کی کی جاتی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ بڑی سنسکاری نظر آتی ہیں کبھی دیوالی میں کبھی کہیں جہاں بھی جاتی ہیں proper ڈرس اپ ہو کے جاتی ہیں اور بڑے ہی اچھے طریقے سے وہ اپنی بیٹی کی تربیت بھی کر رہی ہیں باقی کوئی کون اندہ ہے جناب کوئی سامل راشن وہ آ کے دندہ ہے یہ تو بیشوریا نے نہیں کہا لیکن ایسا کہہ سکتی ہے عبدالرزاق صاحب کو تو کیسا لگا آپ کو آج کا یہ ویڈیو اور امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا پھر میرے ایسی نئے ایکسائیٹنگ ویڈیوز کے ساتھ تو تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ مابرا کو دو اجازت ہے till then take care اللہ حافظ